انیجیلوں کی طرح سولن میں بھی لگتار ہو رہی بھارش نے اپنے پرکوب دکھانا آج شروع کر دیا ہے بیتے شام وارڈ نمبر گیارہ میں گھر کے اندر برسات کا پانی گھوز گیا پانی کے ساتھ ساتھ گھر میں مٹی بھی بھہ کر پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے ساری رات لوگ بہت دہشت میں رہے اور پانی کی بارٹیاں نکالتے رہے وہیں پچھلے کافی سمیں سے اپنی سمسیہ نگر نگم کے سمجھ بھی بھی رکھ چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی سمادہ نہیں نکالا گیا ان کے دورہ اس گھٹناک کا ویڈیو وائرل کیا گیا تو پرشاشن حرکت میں آیا اور موقع کا موائنہ کیا وارڈ پارشد ابی شرمہ نے پربھاویتوں کو اس سمسیہ کا حل کرنے کا آشواشن بھی دیا ہے پربھاویت محلاؤں نے بتائے کہ سڑک کا پانی ہر برسات میں ان کے گھر میں آ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ جو پانی نالے میں جانا چاہیے وہ ان کے گھر کی اور آ رہا ہے کیونکہ اس کی نکاسی کے لیے پرشاشنک طور پر کوئی بھی ویوستہ نہیں کی گئی ہے انہوں نے بتائے کہ برسات ہونے پر پانی آنے سے وہ دہشت میں جینے کو مجبور ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ گھر میں اتنا ادھک پانی پچھلے دنوں آیا کہ جس سے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا بھون گر جائے گا اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ پرشاشنک کا کوئی ستھائی حل نکالے اور انہیں راحت پردان کرے سرکل پانی ہمارے گھر میں اتنا بھر گیا تھا کہ ہم بتا نہیں سکتے اور ہر سال کا یہ ہے ہر سال ہمارے گھر میں پانی آتا ہے اور مٹی ایک ایک فٹ مٹی آ جاتی ہے اور ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں اس بار تو ہمارے کا ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارا جو رسیسی کے دیوار لگی ہے وہ چلی جائے گا اور گھر بھی چلا جائے گا اور ہمارے بھی اور نیچے کلم کے گھر میں بھی سارے گھر میں جاتا ہے سب کے اور ہم اتنا دکھیں ہیں میں بتا نہیں سکتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے نالا ہم نے جو نالکلی جگہ دی ہے اس میں سے پانی جائے ہمارے کو پانی نہ آئے اور ہمارے ساتھ ساتھ اور کئیوں کے گھروں میں بھی پانی چلا جاتا ہے پچھے بیلڈنگ کوئی نہیں بنی تھی سب سے پہلے ہماری بیلڈنگ تھی وہاں پر اور پھر پوری گھاسنی سے پانی پورے اوپر سے سیری کا پانی ہمارے مکان کے پچھے آتا تھا تو پھر ہم برسات میں بلکل بھی سو نہیں سکتے تھے اتنی دکت آتی ہے ابھی تک یہ ایسی ہوتا آ رہا ہے اب جب ڈنگا گیرہ پھر مشکل آ رہی ہمارے کو پھر دوبارہ ڈنگا لگانا پڑا پھر پڑوس میں تو ابھی تک ڈنگا ایک پلوٹ کھالی پڑا ہے جس میں ابھی تک کام نہیں ہو پایا اس پانی کی وجہ سے پھر دو بار وہاں گیرہ ہمارے پڑوس میں ہم دونوں ان دیدی کے مکان کے ارے اور میرے پانی پرے وہاں پر دو بار ڈنگا گیر چکا ہے اس پانی کی پروپلن سے ہمارے کو بہت دکت آ رہی ہے پھر اس سے ہمارے کو یہ دکت ہے کہ بھئی اس کو پروپرلی کہیں ڈائی برٹ کیا جائے اس پانی کو کوئی پکی نالی بنائے اس کے لیے یہی ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے پارشد عبی شرمہ نے کہا کہ گھر سے اوپر جو سڑک ہے وہ لوک نرمان بیبھاگ کی ہے اس سڑک کا پانی گھر کی اور آ رہا ہے اس لیے بیبھاگ کو اس بارے میں سوچت کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سمسیہ کو حل کرنے کے لیے نگر نگم کے ادھکاری بھی یہاں پہنچے ہیں اس پانی کو کس طرح سے نالے کی اور موڑا جائے اس کے لیے اچید ویبستہ کی جا رہی ہے انہوں نے بھروسہ دلائے کی جلد ہی اس سمسیہ سے انہیں نجات دلوائی جائے گی دیکھیں جیسے کی کل رات ایک ویڈیو میرے پاس آئی اور مجھے پتہ لگا کہ کل جیسے کی بارش یہاں پہ بہت ہوئی اور اس کے کاران ایک گھر میں پانی گھوسا ہے تو آج میں اور نگر نگم کے جو ایمپلوئیز ہیں وہ یہاں پہ آئے ہمارے جائی صاحب بھی تھے اور وہ نے یہاں کا نرکشن کیا اور دیکھا کہ یہاں پانی آ رہا ہے اور اس کے لئے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آج نگر نگم کی طرف سے لیبر بھی یہاں پہ لگا دی گئی ہے اور یہ مجھے وشواہ سے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا ہم نے یہاں دیکھا کہ اوپر یہ ڈمروگ روڈ ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے اور اس کے لئے اوپر ایک ڈرینیج سسٹم بنایا جائے گا روڈ کے ساتھ اور جیسے آپ کو پتہ کہ یہ روڈ پیڑوڈی کے انڈر آتا ہے تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پراپر ڈرین بنایا جائے گا تاکہ پانی ڈاؤن سائیڈ نہ آئے پراپر اس کے آؤٹ لیٹ ہو پانی کی